السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین ہم اپنے چینل ایم اے قاسمی پر آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین آج ہم آپ کے سامنے اپنی زندگی کا بہت بڑا مسئلہ حل کرنے جا رہے ہیں وہ مسئلہ اس طریقے سے حل کریں گے کہ ہم آپ کو ہر کام کے کامیابی کے لیے ایک وظیفہ بتائیں گے اور وہ وظیفہ اتنا مبارک اتنا مقدس اتنا معتبر اور اتنا پاورفل ہے آپ اس کے تعلق سے اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کو اللہ رب العزت نے بتایا ہے اور اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ہے کہ اگر ہم کسی کام کو کریں تو اس دعا کو پڑھیں اس وظیفے کو پڑھیں انشاءاللہ ضرور ہمیں اس کام میں کامیابی ملے گی ناظرین اس سے پہلے کہ ہم اس وظیفے کو بتائیں ہم آپ سے بتا دیں کہ جب ہم اپنی زندگی میں کہیں پر داخل ہوتے ہیں تو داخل ہونے کے ساتھ ساتھ ہم کہیں سے نکلتے بھی ہیں یعنی جب ہم کہیں انٹری کرتے ہیں تو انٹری ہوتے ہی ایکزٹ وجود میں آتا ہے یعنی داخل ہوئے تو کہیں سے نکلے فور ایگزامپل ہم گھر میں داخل ہو گئے تو گھر سے باہر کی دنیا سے ہم نکل گئے ہم گھر سے باہر نکلے تو کیا ہوا گھر سے باہر کی دنیا میں ہم داخل ہو گئے گھر سے نکل گئے یعنی کہ ہماری زندگی میں دو چیزیں عام طور سے پائے جاتی ہے داخل ہونا نکلنا انٹری ایکزٹ یہ پائے جاتی ہے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ جہاں ہم داخل ہوں جس کام کو ہم کریں تو اس میں ہمیں کامیابی ملے مکمل کامیابی ملے ہماری یہ خواہش ہوتی ہے ہم کہیں کاروبار کرنا چاہتے ہیں کسی کے ساتھ ہم پارٹنشیپ کرنا چاہتے ہیں تو ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ جب تک میں اس کے ساتھ رہوں تو اس کے ساتھ پارٹنشیپ میں ہمارے تعلقات بھی اچھے رہیں ہم کو کاروبار منافع بھی ہو اور جب ہم اس سے نکلے یعنی اس کے ساتھ ہمارا تعلق جب ختم ہو یا پورا ہو تو وہ بھی اچھی طریقے سے خوشگواری کے ساتھ ختم ہو ہم یہ چاہتے ہیں ہم نے کہیں اسکول وغیرہ میں ایڈمیشن لیا اگر ہم اسٹوڈینٹس ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم اسکول میں جائیں اسکول میں رہیں ہمارا جانا بھی بہت اچھا ہو ہمارا ریکوڈ اسکول کے اندر اچھا ہو ہم آلہ نمبرات سے کامیابی حاصل کریں اور جب ہم نکلیں اسکول سے کالیج سے کسی یونیورسٹی سے تو ہمارا نکلنا بھی اچھا ہو ایسا نہ ہو کہ گئے تو بہت اچھا رہا لیکن نکلے تو ہمارا ریکوڈ خراب ہو گیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم جائیں تب بھی اچھا ہو ہم آئیں تب بھی اچھا ہو ہم کاروبار کریں تو ہمیں کامیابی ملے ہم تجارت کریں تو کامیابی ملے الغرض ناظرین ہم آپ سے بتائیں گے کہ ہماری سوچ یہ ہے اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کے ہر کام میں زندگی کے ہر ہر قدم پر ہم کامیاب ہوں اور کامیابی ہمارے قدم چومیں قدم بوسی کریں کامیابی تو ناظرین آئیے ہم آپ کے سامنے ہر کام میں کامیابی لانے کے لیے ہر کام کے شروع کو اچھا کرنے کے لیے ہر کام کے آخیر کو اچھا کرنے کے لیے یعنی کل ملا کر پورے کام میں برکت لانے کے لیے پورے کام میں خیر لانے کے لیے پورے کام میں کامیابی لانے کے لیے ایک وظیفہ بتائیں گے اس کے تعلق سامنے شروع میں بتایا اس کی وضاحت کری آپ اس کو سنیں اور پڑھیں بھی انشاءاللہ اس کا ترجمہ بھی آپ اسکرین پر پڑھ سکتے ہیں دعا کیا ہے دعا ہے اگر آپ یہاں پڑھ سکتے ہیں اسکرین پر تو پڑھیں جس کا ترجمہ اور ٹرانسلیشن بھی آپ آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں اور اگر آپ اس کو قرآن میں دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو قرآن میں بھی دیکھ سکتے ہیں سورت نمبر سترہ آیت نمبر اسی ناظرین یہ جو ہم نے آپ کے سامنے وظیفہ بیان کیا ہے یہ جو ہم نے آپ کے سامنے دعا پیش کی ہے آپ اس کو اپنے بھائیوں کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اپنے ہر کام کو اللہ کے سپرد کر کے اللہ سے دعا کر کے اپنے کام کو کامیاب بنائیں اپنے کاروبار کو کامیاب بنائیں اپنے کہیں جانے کو اچھا بنائیں اپنے کہیں سے آنے کو اچھا بنائیں الغرض اپنی پوری زندگی کے ایک کام میں وہ کامیابی حاصل کریں اور اللہ ان کے کام میں برکت دے اللہ ان کا ساتھ دے ناظرین اللہ سے دعا کریں اللہ رب العزت ہماری گستگو کو قبول فرمالے اور اللہ رب العزت ہمیں اسی طریقے سے آپ کے ساتھ جڑا رہنے کی توفیق عطا فرما دے اور دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائیں جب تک ہم زندہ رہیں اسلام کے مطابق ہماری زندگی رہے اللہ قبول فرمالے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ